ناظرین اکرام خداوند عالم نے جس کو بھی نبی بنایا ہے خداوند عالم نے چن کے نبی بنایا ہے کیونکہ قرآن پاک میں ہے اِنَّ اللَّهَ هَسْتَفَ آدَمًا وَنُوحًا وَعَلَىٰ اِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ اِمْرَانًا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا حضرت نوح علیہ السلام کو چنا اور حضرت ابراہیم کی آل کو چنا اور حضرت عمران کی آل کو چنا تو قرآن پاک کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام انسان اور ہوتے ہیں اور جو انبیاء ہوتے ہیں وہ خداوند عالم کے برگزیدہ چنے ہوئے افراد اور عظیم ہستیاں ہوتی ہیں اور اس لیے خداوند عالم عام بندے کو یہ منصب نہیں دیتا بلکہ اس کو دیتا ہے جس کو معصوم بنا کے دنیا کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بیٹا ہے تو عام انسان اور ہیں اور انبیاء اور ہیں ہم اس دعوے کی پرزور مضمت کرتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَاقُ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد المتینہ خونزادہ مجلس فکر و دانش کی جانب سے میں اس بات پہ جناب عمران خان صاحب کو دنبی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ذات یا اپنی شخصیت یا ان کے فالورز جو ہیں وہ انبیاء سے انہیں تشبیح دینے کی ایک جو اس وقت سوشل میڈیا کے اندر ایک موہم ہے چاہے وہ واضح ہے شہوری ہے یا موہم ہے انبیاء اکرام ہمارے درمیان ایک مستند اور مسلمہ شخصیات ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے کہ ختم نبوت جو ہے وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا خاتنوں ہوا ہے البتہ شہوری نبوت اور نبوت کے جو مقاصد ہے اس کے لیے دنیا میں مسلمانوں نے تو کام کرنا ہی ہے غیر مسلم بھی اس کے لیے کام کرتے ہیں لیکن ہمارے قومی لیڈرز کو چاہے اس کی فادیت اور فضیلت یا کرنا میں جتنے بھی ہو جیسے بھی ہو انبیاء کے اتارٹی کے ساتھ یا ان کے مستند حیثیت کے ساتھ تشبیح دینا یہ چاہے وہ عمران خان کے اپنی کوشش ہو یا پاکستان تحریک انصاف جو انصاف کے لمبردار پارٹی اپنا آپ کو کہتی ہے ان کے فالورز کی ان کے محبین کی کوشش ہے یہ قابل گریفت بھی ہے قابل مزمت بھی ہے اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی ہے بلکہ معاشرے کے اندر ایک سماجی انصاف اور ایک بہتر ماحول کی تشکیل جو ہے وہ اس وقت ہماری ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبدالحق حاشمی ہے اور میں جماعت اسلامی بلوچستان کا امیر ہوں اس وقت عمران خان صاحب کی ایک تقریر جو ہے وہ وائرل ہوئی بھی ہے جس میں انہوں نے یہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کا پیغام لے کے عوام کے پاس جائے کرتے تھے اور عوام کو پیغام سناتے تھے اور پھر لوگوں کو اپیل کی انہوں نے کہ آپ لوگ بھی میرا پیغام عوام الناس تک پہنچائیں اب یہ جو جملے ہیں ان جملوں سے ایک شبہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر گفتگو بھی کی ہے اور میرے خیال ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ بائید از قیاس نہیں ہے اس لئے کہ عمران خان صاحب اپنی گفتگو میں دینی امور کے اندر کوئی بہت زیادہ گہرائی نہیں رکھتے اس وجہ سے ان سے اس طرح کی غلطیاں یا اس طرح کی شبہات ان کی گفتگو سے پیدا ہو جاتے ہیں اب اس پر شبہ یہی پیدا ہو گیا ہے کہ گویا وہ اپنے آپ کو کسی پیغمبر سے تشبیح دے رہے ہیں کہ جس طرح پیغمبر کی بات عوام میں جائے کرتی تھی اور وہ خود عوام کے پاس جا کے اللہ کا پیغام سناتے تھے تو لوگوں سے انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ آپ لوگ بھی میرا پیغام عوام تک پہنچائیں اس میں بہرحال یہ شبہ جو ہے وہ کچھ لوگ اس کو ظاہر کر رہے ہیں اور یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے اور ان کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ دینی امور کے اندر اس طرح کی گفتگو نہ کریں کہ جس میں لوگوں کو سننے کے نتیجے میں اس سے مزید وہ لوگ شبہات کے اندر مبتلا ہو جائیں تو اس طرح کا طرز گفتگو جو ہے وہ ایک پارٹی لیڈر کے لیے بلکل مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسا لبو لہجہ اختیار کرے کہ لوگ اس سے غلط مفہوم لیں تو بہرحال یہ طرز عمل اور یہ طرز گفتگو جو ہے وہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے بہت شکریہ مہترم سامین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب نے کچھے دنوں ایک بیان دیا جس میں انہوں نے اپنے تمام ترمائندوں کو تشبیح دینے کی کوشش کی اور وردگار عالم کے انبیاء سے جو قسمت کے درجے پر خائز ہیں دیکھیں میں ملت جعفریہ کا ایک اتنا سطال اعلان ہونے کی حیثیت سے ان کے اس بیان پر انہیں تمبیح بھی کرتا ہوں اور اعلان اللہ تعلقی بھی کرتا ہوں اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا سربراہ ہو ممبر ہو وہ اگر کسی بھی صاحب اسمت یا معصوم صاحب کرامت کسی بھی نبی یا کسی بھی معصوم سے اب کسی کو بھی تشبیح دیتا ہے تو آپ سب ان سے اعلان اللہ تعلقی کریں اس لیے کہ کسی بھی معصوم اور خدا کے بنائے ہوئے ایک نظام کو اپنے نظام کے ساتھ تشبیح دینا ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے کیونکہ خدا بے عیب ہے اور اس کا ہر نظام بے عیب ہے اس کا بھیجا ہوا ہر ممائندہ بے عیب ہے جبکہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب عیب دار ہیں کوئی بھی بے عیب نہیں ہے اس لیے ہمیں ایسے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے دین اسلام اور خدا کے پیغام کی توہیر ہوتی ہے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَمَدِي